بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں اپنی بختی سمجھ رہا ہوں کہ آج لاہور کے اندر ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے لاہور کے اندر جو آج علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کے پاکستان کے اوپر بہت ہی دورس نتائج مرتب ہونے کو ہیں اور میں اپنے ذاتی کاربار کے سلسے میں یہاں پہ میاں والی کے اندروں کہنے کو یہ میاں والی ہے لیکن یہ جو پہاڑ ہیں یہ بالکل اس کے اوپر زلہ کرک کے پی صوبے کے اثرات ہے اس کے پرلی سائٹ پہ کرک ہے اور اس سائٹ پہ میاں والی ہے تو میں بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی نورتھ ویسٹ کورنر جو ہے میاں والی کا وہاں سے یہ پروگرام کر رہا ہوں ناظرین یہ آج کے جنازہ جو ہے کیا بندہ کیا کہے آنان فانان چار سال پہلے نمودار ہونے والی ایک شخصیت جو کہ قومی اقفے آئی اور اس طرح ان کی دھاک بیٹھ جانا اور اس شان و شوقتہ کرو فرصے دنیا سے رخصت ہونا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے جنازے پہ تو شاید میں کیا کہوں مجھے ایک امام حمل رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ان سے بڑا جلازہ شاید کسی کا نہیں ہوا امام حمل نے بڑی سختیاں جھیلی ان کے اوپر قید و باندھ مصیبتیں کوڑے پتہ نہیں کیا کیا نہیں ان کو جھیلنا پڑا حکومت وقت نے ظلم کے پہاڑ ان پر ڈھا دیا تھے تو لوگ سمجھتے چونکہ حکومتیں بھی مسلمانوں کی تھی اور خلافت قائم تھی تو اکثر کہتے تھے کہ میرا فیصلہ اور ان حکمرانوں کا فیصلہ جو ہے وہ میرا جنازہ کر دے گا کہتے ہیں کہ امام حمل کے جنازے میں کوئی تیرہ لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے جنازے کو دے کے بیس ہزار غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے اس طرح جنازے کی جو دھاک بیٹھی تھی اس سے اس کی شان و شوقت سے میرا خیال ہے کہ آج خادم حسین رجوی صاحب کی پاکستان کے اندر جو قدر و مزلت ہے کوئی بنا سوچ سکتا تھا تھا کہ تین چار دن پہلے یہ نہیں تھی یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں میں اپنی تحت توجہ مزول کرا لی تھی اور وہ ان کی باتیں ان کی علم ان کا اقبال کے اوپر دسترست ان کے احادیث کے اوپر ان کا قادر و کلامی ہمیشہ لوگوں کو متاثر کرتی تھی اور پھر انہوں کا انداز اپنا بڑا ایک عامیانہ تھا ایک عام آدمی تاکہ اپنی بات پوچانے کا ان کو بہت بڑا عمل کا حاصل تھا اور وہ بات ہمیشہ جب بھی کرتے لوگوں کی دلوں میں اُراسخ ہو جاتی تھی میں صرف اس میں مجھے ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ یہ جو ان کا ظہور ہوئے قوم افق کے اوپر ایسے بھرپور رہنما کا اس کا بیک گرونڈ کیا ہے ایک ممتاز قادری جن کو فانسی کے زیادہ دی گئی اور میرا تب بھی یہ خیال تھا کہ ایسی جو فانسی ہے جس کے اندر پوری خلقت کے اندر ایک انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو اس کو نافذ نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ ہی غیر ملکی آقاؤں کے آگے گھٹے ٹھیک ہیں اپنے ملکوں میں ان کے فانسی نہیں سے دی جاتی ہے چاہے کتنا بڑا واقعہ ہو جائے مجھے اس سے کوئی غاز نہیں ممتاز قادری نے جو کیا تھا وہ صحیح غلط ہے لیکن اس کے بعد جو صورتیال پیدا ہو گئی تھی کہ جسے کہنے سواد عاظم جو اب وہ ایک بالکل ممتاز قادری کو ایک ہیرو کے درجہ دے چکے تھے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو قید میں رکھ کے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جسی دن میں آگے چل کے نشان دیکھ کروں گا کہ کیا ہونے کو ہے ممتاز قادری صاحب کی فانسی نے خادم حسین ریزوی کی ایک کرشماتی شخصیت کو جنم دیا اور اس کے بعد تین چار سال جو کچھ ہم نے دیکھا یہ اسی کی کوک سے جنم لینے والے واقعات کا تسلسل ہے اور آج خادم حسین ریزوی کا جنازہ جو ہے جو اس فانسی کے بعد جو اصل ہمارے اوپر اثرات مرتبہ بنیاں ان کا آغاز ہے آج یہ ڈے وان ہے ایسے سمجھے کہ نکتہ آغاز ہے یہ کیا ہونے کوئی ہے مجھے ایک دو بات اس میں کرنی ہے یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ انیس سو اٹھتر اوناسی میں جو ستر کی دہائی تھی پچھلی صدی کی اس کے اندر کراچی کے اندر کراچی کے محرومیوں کے اوپر نوجوانوں نے سٹگل شروع کی اور ایمکمش وجود میں آئی اس کو خاطر خواب پیزیرائی ملی اور پاپولر ہوئے لیکن اصل میں ان کو نکتہ روج کیسے ملا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت معاشرالہ کے دمانہ تھا اور جماعت سلامی جو پاکستان کی ایک قومی جماعت تھی اور اس سے پہلے بھی کراچی جو ہے ہمیشہ سے پاکستان بننے سے اس تاریخ تک قومی جماعتوں کو ہی پیزیرائی بخشتا تھا اس کے اندر کوئی مقامی جماعتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لسانی جماعتوں نے کوئی جگہ نہیں تھی قومیتی جماعتوں نے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن سیلشن نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے گوانا نہیں چاہیے چنانچہ انہوں نے وہ افریت وہ مونسٹر جو ہے ایمکیم کا ایسا پیدا کیا کہ وہ بھر کی ہسٹری ہے پھر اسی ایمکیم نے پاکستان کی چولیں ہلا دیں اور آج تک کراچی جو ہے جو پتہ نہیں اگر یہ ایمکیم نہ ہوتی تو یہ ہانگ کانگ دبائی یہ بلکل اس کا سامنے ہیچ نظر آتے لیکن بنے بلکل اگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ ممتاز قادری صاحب کی پھانسی کے اوپر جب خادم صاحب ان کے کچھ کلپس آئے جو لوگوں کے دل کو بھاگ ہے میں آئے اس وقت یہ سمجھا کہ جنازہ جو جیسی کوئی کوری نہیں ہوئی تھی اور اس کے باوجود کہتے ہیں جو سینہ پسینہ چلا کہ لاکھوں میں جنازہ ہوئے پنڈی کے اندر ممتاز قادری جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے ہیرو کے طور پہ تاریخ میں اس کا درجہ حاصل ہو چکا ہے یہ بات ہماری عدلیہ کو بھی نظر نہیں آئی کیونکہ جس کمپلشن کے اندر یہ وہی عدلیہ تھی جنہوں بعد میں اسی طریقے سے بعد میں بھی فیصلے دیتے رہے پاناما کے اوپر دیا یہ جسٹس خوصہ صاحب نے جنہوں نے گوڈ فادر جیسے لفظ ایجاد کیے نواز شریف صاحب کے لیے اور سارے اس کے لیے اور سارے پورا پاکستان میں سیاسی افرتفری پھیلائی ممتاز قادری کے اوپر انہوں نے ان کو پھاسیت سزا دی جس میں کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ اکل دان شم و فراسہ سے خالی تھی چنانچہ خاند حسین نبی صاحب نے اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا اور ان کے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی کی چیز کیا ہوئی کہ بہت ہی مضبوط جباتیں موجود تھی بریلوی مقت میں فکر میں سنی تحریک تھی جبیت اور میں پاکستان تھی اور کئی مشاہ کی تھی خدا گواہ ہے کہ سب کے نیچے سے جو خلقت خدا ہے سواد یعظم کی وہ شفٹ ہو کے خادم اسے انیجزی کے پیچھے آگئی اور اس کا مظاہر آپ نے دیکھ لیا ہماری سیورشنٹ پاک میں بیٹھی ہوتی انہوں سے یہ سے بہتر کیا موقع ہے جب نواز شریف کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب تاہر القادری اور تاہر القادری کے اندر پھر دوہزار سولہ کے اندر زرداری صاحب کو بھی ڈال دیا اہم قومی کے بھی ڈال دیا سارے لوگوں کو ان کے بھی ڈال دیا ایک چیز چیز حاصل کرنے کے لیے نواز شریف اگرانے کے لیے انہوں نے خادم اسے انیجزی صاحب کو پرموٹ کر کے اور جلد آئے آل لیڈی ان کے اثرات جو ہے عام پبلنگ میں پہنچ ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ شاید اس لیے استعمال کر کے ہم جو ہے معاملوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں نا اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک یہ جملہ جو ہے وہ کوئی اس کے دور اثرات ہیں کہ یہ اب اسٹینشن نے بھکتا ہے اس جملے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ مجھے نواز شریف کے خلاف نون لیگ مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف فیضہ بات دھرنے میں کس سے بھیجا میں بتاؤں گا وہ بالکل ایک وائرل ہوئی ہے یہ سانیہ ہی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا جو ہے ظلم ہوا بربریت ہوئی بروڈ فورس چیوز ہوئی میں نے پہلے بھی تین چار دن پہلے بھی لوگ میں کہا تھا کہ وہاں پہ بروڈ فورس چیوز ہوئی اور بہمانہ طریقے سے آنسو گیا شیل اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمی نون کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی لیاکت باگ سے جو جلوس نکلا ان کا خیال تھا کہ اس طاقت کے ذریعے اس کو کرش کر دیا جائے گا بھارہ رہے ہیں وہ فیضاباد تک پہنچ گیا اور ایک اور بات جو اس کا لفت تھی یا منسلک تھی وہ یہ تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ فیضاباد میں انہوں کس نے بھیجیا ہے میں انہوں کس نے کھلے ہے وہ کیا بات تھی انہیں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب میں بتاتا ہوں مجھے فیضاباد قسم بھیجا ہے لیکن خدا کے واسے آپ بھی بتاؤ کہ ممتاز قادری کو فانسی دینے والے کون ان کو بے نکاب کریں میرے خیال یہ وقت آگیا یہ میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ نواز شریف وزیراعظم تھے اور راہیل شریف صاحب جو تھے اس وقت ہمارے آمی چیف تھے اور جب یہ سپریم کورٹ نے ان کو فانسی کی زیادی تو ایک خیر ایک طریقہ کارت ہوئی ہے کہ اس کو صدر محترم نے اس کو اپروب کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک روٹین میں ہو گئی لیکن نواز شریف کو فانسی کا علم نہیں ہوا ملک وزیراعظم کو کوئی ساڑھے آٹھ جو نو بجے ان کے شرط پرنسپل سیٹی کو بتایا گیا کہ ممتاز قادری کو فانسی پر چلا دیا گیا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہے وہ اکل اور دانش جو اس ملک کے اندر ستر بہتر سال سے صرف اپنے ذاتی مفادات کیلئے ہم یہ کرتے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سوائے چند لوگوں کا مفاد تھا جنہوں نے حکومت کے اوپر اپنے آپ کو مستقم کرنا تھا انہوں نے ویس کی چیزیں مانگی اسی طریقے سے جب باقی آسیہ کا معاملہ ہوا تو اس کے اندر بھی بلکل ہی ایسا غیر دانشمندانہ طریقے سے کیونکہ حضور یہ چیزیں جو آپ نے پیدا کیوں اس میں کسی کا قصور نہیں ہیں اب یہ میرٹ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک کیا یہ غلط کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں خود جس کو کہنا چاہیے یہ کانٹے جو ہیں اپنے ہاتھوں میں بچھائے ہوئے ہیں جو اس کے پورے کون کو چل کے جانا پڑتا ہے اب ممتاز قادری صاحب جو ہے وہ تو شہید ہو گئے آپ نے پھر فیدہ واد کا دھرنت کرا کے نواز شریف کی حکومت کو حلقان کیا اور ایک اس کے اوپر آپ نے یاد ہے کہ اس ختم نبوت کے اوپر وہ کتنا بڑا پھر مارکہ ہو گئے جب دوسری طرف آئے اور انہیں نے اصل میں ختم نبوت جو کہ امران خان صاحب ہی کہتے تھے میں ان کے صاحب بیٹھنے کو تیار ہوں ہوں میں رنگ بیٹھ رہا ہوں اور یاسمین رازی صاحب انہوں زمنی علیکشہ لڑے گی تھی اور وہ مجاہدہ ختم نبوت اور یہ سارے مجاہد بنی ہوئے تھے ختم نبوت کے یہ اے نہیں دیکھ رہے تھے یہ کون دیکھتے ہوتے ہیں یہ دور دیش دیکھا کرتے ہیں یہ کون دیکھتے ہیں یہ دیدہ بھر دیکھتے ہوتے ہیں یہ جن کے اندر باریک بھی نہیں ہوتے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں کیونکہ بات کیا ہونے ہیں اب جب انہوں نے ایک مہاہدہ کی ہے اب پہلی تو بعد یہ ہے کہ آپ فس گئے ہیں فرانسیسی سفیر کو نکالنا پڑے گا اب چیز چینج ہو گئی اب یہ بھی نہیں کہ دو تین مہینے میں افیتی سے میں کسی ہفتے ان کو نکالنا پڑے گا وگر اس ملک کے اندر اللہ رہے کرے گا ابھی تک جنادہ نہیں پڑھا گیا جب میں یہ وی لوگ کھڑا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ جنادہ کے بعد یہ کیفیت ہوگی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو سکتے میں دوبارہ ایک چھوٹے میں وی لوگ کھڑا ہوں لیکن ہو سکتے آئے یہ چیزیں آرام سے ربٹ جائیں لیکن اس جنازے کا جو اوٹ کم ہے وہ ایک وائلنٹ ریاکشن ہے یہاں پاہ دس لاکھ بندہ جس کو ہم اصیوم کر رہے ہیں انسانوں کا سمندر حصلہ کی اوپر مینار پاکستان کی اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک انسان ہی انسان ہے سمندر ہے انسان کا اتنا بڑا جرد آجتا ہے خادموں سے ریجوی صاحب وہ مرجع خلاق بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اہل حدیث کیا اور دیوبندی کیا اور ان کے بڑے بڑے جیت بڑے بڑے علماء کیا وہ اس کو حدیعہ تبریق پیش کر رہے ہیں اب وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے ناموں میں ایک نام پیدا ہو گیا اور خادم حسین ریجی صاحب مر کے بہت بڑے آدمی ہو گئے آپ تو اب کرونا کا کچھ کسی ہو یاد ہے کہ ملک میں کرونا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایشیو ختم ہو جاتا ہے وہ پشاور کا جلسہ جو کل ہونے والا ہے اس کے بھی بات کل صبح کر لیں گے اور جس کو آپ نے تصادم کی طرف لے کے چل رہے ہیں اب آئیں وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایک سکیم تم بناتے ہیں ایک میں بناتا ہوں کیسی اللہ نے ڈالی ہے میں کہہ یہ مان لینا چاہیے ہیں میں نے مقتدر لوگوں نے جنہوں نے پاکستانی قوم کو جو ہے جس کو کہیں بھمبور کے رکھا ہو گئے اور اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے ملک کا ایڈ سین بجائے ہوئی ہے ہر سیاسی نظام کو ہر حکومت کو ووٹ کے تقدس کو پامال کر کے رکھا ہو گئے ان کو کہہ کس نے یہاں سے دبوت ہے یہ اللہ کی بے آواز لاتھی ہے جو ان کے سروں پہ آگے بج رہی ہے اب اسے نکل کے دکھا دیں اس ساری صورتحال میں میں نے اس سے پہلے ریاست پاکستان کو شاید ہی کبھی اتنا بے بس محسوس کی ہوگا میں امیجن کر سکتا ہوں کیا بیٹھ رہی ہوگی وزیر آدم اپنی ویڈیو جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں وہ بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا ان کے اندر روحانسے ہوئے ہوئے ہیں ہمارے جو اسکریداروں کے ہیڈز ہیں انہیں بھیج ہوئے جتنے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک افسوس کے پیغامات بھیج ہوئے ہیں اور ہر بندہ یہ ثابت کرنے کے لیے کوشش میں ہے کہ اس موائی سکروڑ کے ملک میں خادم حسین ریزوی کا غم سب سے دو ان کو ہے یہ غم جو ہے جو اس کا اظہار ہو رہا ہے خادم حسین ریزوی نے چھین کے لیے آپ سے اور یہ اس حق ملے جو اپنی پیڈیشن خود کر کے گئی ہے جس کے بارے میں لوگوں میں کافی ایسا یہ ایچے میں گوئی ہوتے رہیں گی کہ یہ ان کی موت تو ہے وہ آیا ایک قدرتی تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایک سادش تھی بہرحال اب اسی دوران کل پشاور کا جلسہ جس کا میں نے تھوڑا سا سرسی ذکر کی ہے اور ابھی بھی سرسی کروں گا اس کے اوپر یہ حکومتی کماشتے اور یہ جو یہ ہے دھیاری دار برگیڈ جو ہے ایڈوائزرز کی جو کہ اپنے آپ کو اسکری داروں کا ترجمان کہتے ہیں وہ کتنے کل جو اونس سے کہہ رہے تھے کرس کر دیں گے لگے وہ بھی نہیں کر سکتے اب پشاور میں کل آ رہے ہیں نا اب کل کر کے دکھا دیں انہوں نے کہہ دیئے ہیں انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں کہا لوگی پریس کافرنس آر میں دیکھ لی ہوگی جتنی میں صرف یہ کہتا نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جنازے کے بارے میں خدا کے واسطے سر جوڑ کے بیٹھیں یہ جنازے کے اندر جو لوگوں کے جذبات ہیں نا ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک دو دن یا تین دن میں ٹھنڈے ہو جائیں گے یہ ایک پاکستان میں ایک نئی چیز کو ایک نئی میں کیا کہوں ایک 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 نئی صورتحال کو جنم دے کے جا رہے ہیں ایسی صورتحال جس کو کابو میں رکھنا بے کابو کرنا یہ پوری ریاست پاکستان کو انڈرمائن کرنے کے لیے کافی ہے اب مت بھولیں اور مجھ سے زیادہ ہمارے جو کابرین ہیں مقتدر تب کہ وہ جانتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ایسی پپلر مومنٹ سے جن کا کوئی ہیڈ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ خادم حسین ریوی صاحب کی جگہ جو آئے گا وہ بندہ ان کی قابلیت کا نہیں ہوگا وہ سٹیچر کا نہیں ہوگا لیکن اس کی پیسے جو پورے کا پورا جو خلقہ جو خدا ہے وہ تو جو ہے جو جیسٹرڈے ہے یعنی کوئی گزرے اور کل سے آج وہ سو گناہ زیادہ ہے زیادہ ان کے اندر جوشہ زیادہ غصہ ہے اور زیادہ بلبلہ ہے اور اسی طور پوزیشن کی مومنٹ ہے اب پتہ نہیں یاد تو اپوزیشن والوں کو شاید کوئی جس کو کہنا ہے کہ مارفت کی باتیں جانتے تھے ان کو اندازہ تھا کہ اس ملک میں کیا کیا ہونے والا ہے اور جس کو اعتماد سے کہتے تھے کہ حکومت دسمبر میں نہیں لاز کرے گی اس میں کسی کو کمان نہیں تھا کہ خادم حسین ریزوی صاحب کا جو جنازہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا جو نانچہ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے کو ہے ایک بات تہہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس جنازے کی بدولت اور خادم حسین ریزوی کے جو جو بیانیاں ہیں اس کے اوپر اور جو تقریروں کر کے ہیں اس کے مطابق استبار ہوگی جیسے فرانسی صفیر سے لے کے اور جو جو انہوں مطالبات کی ہیں وہ ایک ہفتہ کے در آپ نے نام آنے تو آپ کے اوپر آ رہے ہیں تلوار اور وہ جنگ آپ نہیں سار سکتے خجا یہ کہ آپ پی ڈی ایم کی مومنٹ چلائیں اور نواز شریف صاحب سے وہ گزارشوں کر کے گئے ہیں کہ ممتاز قادری کے اوپر سے بھی پردہ اٹھائیں اور جو جو لوگ جو جو آپ کے لیے جو تگو دو کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر اس کو کیسے مغرب کے لیے جو ایک اسپٹیبل بنایا جائے اور ہمارے ہاں بنیادی قوانین اسلام قوانین ہیں ان کو بدلا جائے ان کے بارے بھی بتایا اور لوگ کو ان کو اعتماد ملیں میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس پر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہوگی یہ فانسی جو یہ صحیح ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس نظم نقص یہ سمجھتے ہیں لیکن دانش کا یہ تقاضہ تھا کہ فانسی نہ ہوتی اور اس کے بارے میں انواز شریف صاحب بتا دیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو بشمار باتوں کے سرید ہے ٹھیک ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام نہ کریں کچھ دن بعد بتا ہے لیکن یہ ضرور بتائیں اور اگر آج گوھر و خواز نہ کیا میرا میرا جو مخاطب ہیں وہ ہمارے مقتدی طب کا ہے تو پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی کہ پاکستان پہ جو کڑا وقت ہے وہ بالکل ایسے جائے سورج سر کے اوپر تنہ ہوئے اسی طریقے سے تن چکے بمالن البلاغ